ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ واپس ویدنام کے گھنے جنگلوں کے بیچ ایک ایسی جگہ موضوع تھے جو اس دنیا سے بلکل الگ لگتی ہے ویدنام لاوس بورڈر کے پاس ایک ایسی گفہ استطح ہے جس کی اپنی الگی دنیا ہے اس گفہ کے اندر برکتی کا ایک ایسا کھجانہ ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو جاتا ہے یہ گفہ اتنی وشال ہے کہ اس میں ایک ندی بھی بھیتی ہے جو دیکھنے میں ایک عدبت دنیا لگتی ہے دنیا کی سب سے بڑی گفہ ہونے کے ساتھ ہی یہ دنیا کی سب سے رومانچک جگہ بھی ہے ویدنامے موجود ہان سنگ ڈونگ گفہ دنیا کی سب سے بڑی گفہ ہے اس کے ساتھ ہی یہ دنیا کی سب سے ریسمے جگہوں میں سے بھی ایک ہے ہان سنگ ڈونگ ایک ویدنامی شبت ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کےو آف مانٹین ریور لائم سٹون سے بنی اس گفہ کی خوش 1991 میں خوہ خان نام کے ایک استانی کسان نے کی تھی لیکن گفہ کے اندر سے آ رہی پانی کی بھینکر آواز اور اندھیرے کے کارڑ کسی کی بھی گفہ کے اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی اور کئی سالوں تک یہ گفہ دنیا کے نظروں سے اوجل ہی رہی اس گفہ کے اندر کی دنیا اس کی خوش کے 18 سال تک یعنی 2009 تک لوگوں کیلئے انجان رہی پھر 2009 میں برٹش کے پریسچ ایسوشییشن نے ایک ابھیان چلا کر اس کے اندر کی ایک جلک دنیا کو دکھائی یہ گفہ فینگ ناکی بینگ نیشنل پارٹ میں مانٹین ریور کے آس پاس قریب 300 میٹر نیچے استیت ہے یہ گفہ 9 کلومیٹر لمبی 656 فیٹ اونچی اور 492 فیٹ چوڑی ہے یہ گفہ زمین سے 495 میٹر نیچے ہے اور اس کے اندر بہنے والی ندی کی آواز پوری گفہ میں گونستی ہے ابھی تک اس گفہ کی لمبائی کا صرف انمان ہی لگایا جا سکا ہے اور ویگینکو کا دعویٰ ہے کہ یہ گفہ ان کے انمان سے بھی زیادہ بڑی ہو سکتی ہے سونڈاؤن گفہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی گفہ ملیشیا کی ڈیر کیو سے بھی دو گناہ بڑی ہے برٹین اور ویتنیم کے تیرے لوگوں کی ایک ٹیم دوارہ اس گفہ کے بارے میں پتہ لگایا گیا یہ ابھیان 10 سے 14 اپریل 2009 کو چلایا گیا تھا لیکن دو سو فیٹ اونچی دیوار بیچ میں آ جانے کی کارٹ اس ابھیان کو رکھ دیا گیا اور ایک بار پھر سے دو یا دس میں اس ویشال دیوار کو پار کرتے ہوئے ویگینکو اس گفہ کے دوسرے چھوڑ تک پہنچے اور انہوں نے اس ویشال دیوار کو تگریٹ وال آف ویتنیم نام دیا اور اس کے بعد سے ہی یہ گفہ پوری دنیا میں فیمس ہو گئی کیے گئے کاربن ڈیٹنگ کے انصار یہ گفہ لگوک پچاس لاکھ سال پرانی ہے جس کاربن وہاں بہت بڑا جنگل بن گیا ہے اور یہ جنگل دیکھنے میں اتنا عدوت ہے کہ ویگینکو اس کو دہ ہیون گارڈن نام سے بلاتے ہیں اس گفہ کے اندر جنگل اور ندی موجود ہونے کی کارڑ کئی جگہ اورہ رہنے کے ساتھ ہی بادل بھی نظر آتے ہیں گفہ کے اندر جنگل میں بندر اور پکشیوں کے ساتھ ساپ بھی پائے جاتے ہیں ویگینکو نے گفہ میں مچھلیوں کی بھی کچھ نئی اسپیشیز کی خوج کی اور اس کے ساتھ ہی مکڑی اور اسکورپین کی بھی نئی پرجاتیاں پائے گئیں لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ مچھلیوں کی خوجی گئی نئی اسپیشیز میں کسی کی بھی آنکھیں نہیں پائے گئیں اور ایسا اس گفہ میں اتنے لمبے سمیتر تک رہنے والے اندھیرے کے کارڑ ہوا ہے اس گفہ میں دنیا کے سب سے لمبے سٹیلک میٹس پائے جاتے ہیں جو کہ ستر میٹر تک لمبے ہیں گریٹ وال آف ویت نیم کے پاس بیس وال سائز کے کیو پرلس پائے گئے جو کہ بہت ہی ریئر ہے اس کے ساتھ ہی گفہ میں تیس کروڑ سال پرانے جیوائش بھی ملے ہیں دوستو سنڈنگ گفہ اتنی بڑی ہے کہ اس میں بوئنگ سیون فور سیون آسانی سے اڑ سکتا ہے اور اس کی اجائے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں پچاس منجل کی بیلڈنگ آسانی سے سما سکتی ہے اٹھارے سال تک یہ گفہ لوگوں کے لیے ایک راز تھی لیکن اس کا پتہ لگنے کے بعد لوگ اسے دیکھنے کے لیے بڑی قیمت دینے کو تیار ہیں آگست دویہ تیرے میں اس گفہ میں پہلا ٹورسٹ گروپ بھیجا گیا جس کے لیے انہوں نے ٹھائی لاکھ روپے ادا کیے گفہ کے اندر کا انوارمنٹ کافی ایکسٹریم ہونے کے کارڈ ابھی اس کے اندر زیادہ ٹورسٹ کو جانے کے حرمتی نہیں ہے 2019 اور 20 سیزن کے لیے ایک ہزار ٹورسٹ کو یہ اندر جانے کی ازادت ملی ہے دوستان جو بھی اس گفہ کے اندر جاتا ہے وہ نو کلومیٹر کا بہت ہی عدوت اور رومانچک سفر کر کے باہر آتا ہے لیکن اس کے اندر کا سفر اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے گفہ کے اندر جانے سے پہلے ایک خاص ٹریننگ دی جاتی ہے زیادہ بارش ہونے کے کارڈ گفہ میں موزد ندی کا جل اس طرح کافی بڑھ جاتا ہے اور گفہ کے اندر جانے سے روک لگا دی جاتی ہے دوستو اس گفہ کے اندر جانے کے لیے لوگ اس حد تک اصحیت ہیں کہ چار دن کے ٹور کے لیے ایک سال پہلے سے ہی ایڈوانس بکنگ کرانی پڑتی ہے سب سے پہلے اوکزیلیس ایڈوانچر کمپنی نے ہی ایک ٹور ارگرنائز کرایا تھا جس میں چھے میمبرز تھے گفہ کے انٹرین سے جنگل تک پہنچنے میں لگ بگ ڈیر دن لگ جاتا ہے ابھی ایک مہینے میں کیول چار ٹور ہی کرائے جاتے ہیں اور ایک ٹور میں کیول آٹ ٹوریسٹ ہی اندر جا سکتے ہیں ویک گینکوں کا کہنا ہے کہ وہ ابھی بھی اس گفہ کو پوری طرح سے نہیں خوش پائے ہیں اور اس گفہ میں ابھی بھی کئی رہ سے موجود ہو سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم واپس آئیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیئر اینڈ پائے